السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنی یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو کسی بھی کانٹری کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کرنے سے پہلے دومیسٹک فلائٹس کو اوپن کرنا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کرنے کے لیے ہے تو یہاں پر آئی ٹیوٹ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ ٹیوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہردیب سنگھ پوری جو کہ انڈین سیول ایوییشن کے منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کی بقاعدہ اناؤسمنٹ کی ہے کہ ہم نے ریڈی رہنے کے لیے ائرپورٹس کے جو اقام ہیں ان کو کہا ہے دومیسٹک فلائٹس کے لیے کہ پچیس مائی کو یعنی دوستو منڈے کو ہم فلائٹس اوپن کر سکتے ہیں اس چیز کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے لیکن ساتھ میں کچھ دوستو گائیڈ لائنز ہیں کچھ دوستو یہاں پر انسٹرکشن ہے جو کہ آپ کو فالو کرنے ہوں گی اگر آپ انڈیا کے اندر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ ضروری حفاظدی اقدامات ہیں جو کہ آپ کو اپنانے ہوں گے یہ بات تو ابھی آپ یاد رکھ لیں کہ آپ چاہے دومیسٹک فلائٹس کے دوستو سفر کریں گے یا آپ انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے سفر کریں گے یہ چیزیں جو کہ اگر آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے آپ کا دل ان چیزوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن یہ چیزیں آپ کو اپنانے پڑیں گی اور یہ ضروری قرار دی گئی ہے بے شک ہو سکتا ہے یہ دوہزار بیس تک کی یعنی اس سال کے لیے ہوں دوسرا سال جیسے ہی دوہزار اکیس ہو تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں لیکن موجودہ ٹائم میں آپ کو یہ چیزیں اپنانی پڑیں گی یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اس میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ جو فلائٹس ہیں ان کے لیے کن کے نفاظ دی اقدامات کو اپنانا ضروری ہے اور کون سے ایسی رول ہیں جو آپ کو مسٹ انڈیا کے اندر فالو کرنے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس کے علاوہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن بروقت آپ کو پہنچے رہیں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس میں وہ تمام حفاظتی اقدامات جو کہ ابھی ضروری ہے موجودہ ٹائم میں دومیسٹرک فلائٹس کے لیے وہ آپ کو یہاں پر میں کلیر کر کے بتاؤں گا کیونکہ 25 مئی کوئی چانس ہے کہ انڈیا کے اندر جو دوستو ائرپورٹ ہے انڈیا کے اندر کی فلائٹ کے لیے وہ اوپن کی جائیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کے دوستو ماسک کو ہونا ضروری ہے اور جو پرسنجر ائرپورٹ کے اوپر آئیں گی دوستو ان کا دو گھنٹے پہلے پہلے دوستو وہاں پر جو ہے پہنچنا اور ساتھ میں اپنی رپورٹ دینا ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو آپ اگر وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کی یا تو خود کی گاڑی ہونی چاہیے یا آپ جس ٹریکسی میں آئیں گے اس میں زیادہ آدمی نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد دوستو آپ نے تمام حفاظتی ایک دو مات کو جن کی وجہ سے جو بیماری ہے اس کی اوپر کنٹرول کیا جا سکے ان تمام کو فالو کرنا آپ کے لئے ضروری ہے فالو کرنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جو چیزیں ضروری ہیں ماس یا ہینڈ سینٹائز یا اس کے علاوہ دوستو جو دوسری چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کے ہینڈ گلپز ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی اس چیز کے بارے میں رولز اپنائے گئے ہیں وہ تمام آپ نے اپنانے ضروری ہو اس کے علاوہ دوستو ایک اور جو قانون ہے وہ بھی ابھی آپ کو کرنا ضروری ہوگا کہ آپ اگر سفر کرتے ہیں انڈیا کے اندر تو آپ کے موبائل میں ایک ایپ ہونی چاہیے اور اس کا جو سائن ہے وہ گرین ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فٹنس کے بارے میں آپ کی صحت کے بارے میں بتائے گا کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہیں یا دوستو اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ پھر ایک فارم ہونا چاہیے وہ جو فیل ہوگا اس کے اندر ایک ڈاکٹر کی برقاعدہ اس کے اوپر دوستو دخص خط ہوں گا مور وغیرہ لگی ہوگی سٹیمپ لگی ہوگی کہ آپ بالکل فٹ ہیں اس لئے دوستو ایک اور چیز جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے وہ بورڈنگ پاس کے دوستو دوران آپ کو وہاں پر ضرورت پڑی جی اس چیز کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آپ کا پین خود آپ کا اپنا ہونا ضروری ہے لیٹیوں کو کچھ ایسے پیپرز ہوتے ہیں جن کے اوپر سائن کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کا جو پین ہے آپ کے جو پینسل ہے وہ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے تاکہ آپ کسی مصیبت سے بچ سکیں اس لئے دوستو اگر آپ زیادہ سمان لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ زیادہ سمان کی بھی اجازت نہیں ہو جی کیونکہ دوستو جن آدمی کو پاس زیادہ سمان ہوگا ان کو ہو سکتا ہے اس چیز کا الاؤڈ نہ ہو اگر اجازت دی بھی جائے گی تو ان کی بہت زیادہ سخت چیکنگ کی جائے گی پھر دوستو جب آپ ویٹنگ کریں گی جیسا کہ ویٹنگ حال میں بیٹھتے ہیں یا ابھی جو نئی جاگے وہاں پر ویٹ کرنے کی بنائی جائیں گی تو وہاں پر بیٹھنے کے ٹائم دوستو ایک دوسرے سے آپ کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے یعنی جو مصافر ہوں گے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھیں گے بلکہ دور دور بیٹھیں گے اس کے علاوہ دوستو جن چیئرز کی اوپر نارٹ فار یوز لکھا ہوگا اس کو یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ چیز بھی ابھی جو ہے بتائی گئی ہے اور اس کو بھی فالو کرنا آپ کے لئے ضروری ہے اس کے بعد دوستو جو دوسری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ یعنی کوئی بھی پیسنجر جو کیسا فر کرتا ہے جو ٹیول کرنے کے لئے روڑ کی اندر پہنچتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہاں پر اگر وہ کچھ چیزیں فینکتے ہیں جیسے کہ آپ کے ہینڈ گلوز فینکتے ہیں یا آپ نے ماسک فینکنا ہے یا اس کے علاوہ دوستو کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ آپ نے فینکنی ہیں تو وہاں پر مخصوص قسم کی یعنی یہ لوگ کے کلر کے دوستو وہاں پر دست بین ہوں گے یا اس کے علاوہ وہاں پر کچھ اس کے اوپر نشانی لگائی گئی ہوگی یا ساتھ میں او ائرپورٹ کی اوپر اس چیز کی لوکیشن دی گئی ہوگی تو یہ تمام چیزیں آپ نے الگ سے دست بین میں فینکنی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر موجود جو بھی آپ کو دست بین نظر آئے گا اس کے اندر آپ یہ چیزیں فینک دیں یہ آپ کے لئے پریشانی بھی بن سکتی ہے پھر دوستو آپ کو ائرپورٹ کے اوپر سے ایک سیفٹی کٹ ملی گی جس کے اندر مختلف سمان ہوگا جس میں آپ کے لئے گلوز ہو سکتے ہیں ساتھ میں ماسک ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو تیسر سمان ہے وہ اس کے اندر ہوگا ان تمام چیزوں کا آپ کے لئے یوز کرنا ضروری ہے اور یہ یوز کرنا دوستو آپ کو بورڈنگ کے ٹائم سے پہلے پہلے دوستو بورڈنگ گیٹ کے پاس آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی اور بورڈنگ کے اندر دوستو بورڈنگ کے پاس مہنے کے لئے جب آپ لائن میں کھڑے ہوں گے تو وہاں آپ کے لئے یہ تمام چیزوں کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اس ٹائم تک آپ نے استعمال کرنا ہے جب تک آپ اس کو چینج کرنے کی دوستو جو ارادہ زائر نہ کریں چینج کرنے کی کوشش نہ کریں اس ٹائم تک آپ کا تمام چیزوں کے لئے استعمال کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو جو دوسری چیزیں وہ یہ بھی ہے جو پیسنجر ہوں گے وہ جب لائن میں چلیں گے چاہے وہ بورڈنگ کے لئے چلتے ہیں چاہے وہ ویٹنگ حال میں بیٹھنے کے لئے جاتے ہیں یا دوستو اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی دوسری چیکنگ ہوگی یہ تمام چیکنگ کے لئے دوستو وہاں پر جب پہنچیں گے تو ایک سوشل ڈسٹنس کا جو قانون بنایا گیا ہے یعنی جو فاصلہ رکھنا ہے تقریباً دو میٹر یا چھے فیٹ کا جو فاصلہ ہے وہ آپ کا برقرار رکھنا ضروری ہے اگر آپ برقرار نہیں رکھیں گے تو وہاں پر سختی سے آپ کو اس چیز کو پر عمل کروایا جائے گا اس کے بعد دوستو اگر وہاں پر آپ ائرپورٹ کے اندر جب ویٹنگ آل میں بیٹھیں گے تو بغیر آپ کی ضرورت کہ آپ کا ادھر ادھر گھومنے جو ہے وہ بھی آپ کے لئے اتنا زیادہ allowed نہیں ہوگا اگر آپ کو ٹولیٹ کی ضرورت ہے کسی اور کی ضرورت ہے دوستو تو آپ نے اتنا ٹائم بھی وہاں پر ویسٹ کرنا ہے لگانا ہے جتنا آپ کو انتہائی ضرورت ہے زیادہ ٹائم آپ اس ایریا میں ویٹ کریں جو آپ کے لئے سیفٹی والا ایریا ہوگا سیفٹی والا ایریا کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ائرپورٹ کے اندر مقامات ایسے بنا جائیں گے یہاں پر بقاعدہ سینٹائز کا سسٹم ہوگا آپ کو بقاعدہ ہو سکتا ہے دوستو وہاں پر جو گرم ہوا ہے جو وہاں پر ائرپورٹ کے اوپر جو حفاظتی اقضامات کی جائیں گے ابھی موجودہ حالات کی وجہ سے وہاں پر ہو سکتا ہے دوستو آپ کو سٹریننگ کا عمل سے گزارا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے دوستو کہ وہاں پر آپ کو جو سمان دیا جائے وہ دوستو آپ کی سیفٹی کے لئے نہ کافی ہو تو ساتھ میں آپ کو کچھ ایکسٹرار طریقے سے اپنی کیئر کرنی پڑے تو اس تمام چیزوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک جگہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں اور آپ اپنی جگہ جلدی جلدی چین کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے نزدیک رکھیں زیادہ دور جانے کیا ان کی دوستو کوشش جو ہے اس کو آپ روکیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ ایسے مقامات ہو یہاں پر اس چیز کا سیفٹی کا یعنیتہ زیادہ خیال نہ کیا گیا ہو تو یہ آپ کے لئے اور آپ کے بچوں کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے پھر دوستو آپ نے ائرپورٹ کے اوپر اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر نیوز پیپر پڑے ہوتے ہیں جو نیوز پیپر ہوتے ہیں یعنی ڈیلی کے وہاں پر جو نیوز پیپر ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں میکزین موجود ہوتے ہیں یا اس علاوہ کچھ اور سمان موجود ہوتا ہے جن کو آپ اپنے ویٹنگ ٹائم میں بیٹھ کر ان کو ریڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا ٹائم وہاں پر پاس ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ابھی ہو سکتا ہے آپ کو ائرپورٹ کے اندر وہاں پر نہ ملیں وہ کہ اس وجہ سے دوستو نہ ملیں اس کا ریزن بھی یہ بتایا جیا ہے کہ نیوز پیپر جو ہوتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں شفٹ ہوتا رہتا ہے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے تو اس وجہ سے اس بیماری کو چونکہ زیادہ کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ کوئی بھی آدمی دوسرے کسی ہاتھ کو ٹچ نہ کرے یا دوسرے کسی آدمی کو ٹچ نہ کرے تو اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ آپ کو جو پیپر دی جائیں گے یا دوستو وہاں پر کچھ ایسے کھانے کا سامان ہے جو کہ زیادہ آدمیوں کے ساتھ شفٹ ہونے کا چانس ہوگا تو وہ تمام چیزیں دوستو ابھی پروہیبیٹڈ کی گئی ہیں ممنوع کی گئی ہیں وہاں پر وہ تمام چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی اگر آپ پیپر پڑھنے کے دوستو جب آپ فلائٹ کے دوران ہوتے ہیں تو آپ کو پیپر پڑھنے کا یہ کچھ اور چیز پڑھنے کا شوقین ہے تو آپ وہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ آسانی کے ساتھ پاس ہو سکے اس کے علاوہ دوستو آپ کی حفاظت کے لیے یہ بھی بتایا جیا ہے کہ اگر آپ پلین کے اندر موجود ہیں آپ کے وہاں پر طبیعت خراب ہو چکی ہے یا آپ کو کچھ ایسی لمحات ظاہر ہو رہی ہیں جو آپ نارملی جب فلائٹ کے دوران سفر کرتے ہیں آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو اے ٹریول کے دوران وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ پیش نہیں آتی ہیں یہ آپ کے ساتھ فرس ٹائم کو ایسا وائٹیا ہو رہا ہے تو آپ وہاں جو کریو کا عملہ ہوتا ہے جو ممبرز ہوتے ہیں جو پلین کے اندر آپ کی ہیلپ کرنی کے لیے موجود ہوتے ہیں آپ نے ان کو اس چیز کے بارے میں لازم انفارم کرنا ہے کیوں کہ دوستو وہاں پر ہر قسم کے آدمی موجود ہوں گے اور ہر قسم کے آدمی کے اندر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز جو ہے وہ کنرول میں ہے یا نہیں ہے آپ اپنے آپ کو اگر سیف رنگنا چاہتے ہیں تو آپ نے لازم ان کو اس چیز کے بارے میں اطلاع کرنی ہے اور وہاں پر جو سوشل ڈسٹنس کا ایک عمل ہوگا اس میں آپ نے جانبوئی طرز کو توڑنا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جانے کے ضرورت ہے اور خواہ مخواہ اس چیز کو نظرانداز کر کے جائیں بلکہ آپ خود اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں گے تو دوسرے آدمی بھی آپ کی سیفٹی کا خیال رکھ پائیں گے پھر دوستو آپ نے وہاں پر ظاہر اسی بات ہے کہ ٹرولی کو استعمال کرنا ضروری ہے لیکن آپ موجودہ حالات کی وجہ سے اس چیز کی نزاکت کو سمجھیں اور آپ صرف اپنا اتنا سمان ساتھ میں لے کر جائیں یہاں پر آپ کو ٹرولی کے استعمال کرنے کے ضرورت نہ پڑی کیوں کہ دوستو ہو سکتا ہے ٹرولی کو آر ریڈی پہلے کسی ایسی آدمی نے ٹچ کیا ہو جس کے اندر اس بیماری کے سپٹیم موجود ہوں تو آپ کے لیے یہ پریشانی بن سکتی ہے اس طرح دوستو وہاں پر یہ قانون بھی ابھی بنایا دیا ہے کہ آپ جب وہاں پر ویڈ کرتے تھے جب آپ کا سمان آتا تھا سمان جب آپ انتظار کرتے تھے تو ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہونا اور دوسرے آدمی کا بالکل ٹچ ہونا یعنی یہ چیزیں لازم میں مظلوم تھیں ایک دوسرے سے فادلہ رہ کر نہیں کھڑا ہوئے جا سکتا تھا تو ابھی موجودہ حالات کی وجہ سے دوستو یہ چیز بھی آپ نے خیال رکھنی ہے کہ جب تک آپ کا سمان نہ آئے آپ نے وہاں پر ایک جگہ بیٹھ کر ویڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ کا سمان آتا ہے اس کے بعد آپ نے وہاں پر باہر نکلنا ہے اور اپنا سمان آپ نے اٹھا کر ائرپورٹ سے باہر نکل جانا ہے تو دوستو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں آپ کا حفاظت کے لیے ضروری ہیں اس لیے آپ نے خود ان کو فالو کرنا ہے کسی آدمی کو آپ کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے تا ہے کہ آپ بحفاظت اپنے گھر میں پہنچ سکیں اور گورنمنٹ جو ایک قوانین بنا رہی ہے گورنمنٹ جو ایک پلین بنا رہی ہے کہ فلیٹس کو اوپن کرنے کے لیے وہ اس کے اندر کمیاب ہو سکے اور وہ اس چیز کی اوپر غور کر سکے کہ جیسے یہ لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں روز کو فالو کر رہے ہیں کسی کو اس چیز کے لیے کوئی پرشاری تکلیف نہیں ہے تو وہ انٹرنیشنل فلیٹس کے لیے بھی جلدی سے اپنے ائرپورٹ کھل سکیں اور وہ جو لوگ جو اپنے گھر سے دور ہیں جو پردیس میں ہے اپنے گھر میں جانے کے خوش ماند ہے وہ جلدی سے جلدی اپنے گھر کو پہنچ سکیں اپنے پیاروں کے ساتھ مل سکیں اور ایک اچھی خوشی زندگی گزار سکیں اور سیف زندگی گزار سکیں دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ